جی تو سٹوڈنٹس وہ پانی کا پروسیجر یہ ہے آپ اپنی پیچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بتایا گیا ہے کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پانی کیسے بخارات بن کر بادو میں جمع ہوتا اور پھر بارش کے صورت میں برستا ہے لیکن یہ تو وہ پروسیجر ہے جو سائنٹیفک ہے اور یہ پروسیجر آپ کو اوپر یہاں پہ اردو میں بہت ہی ایزی ورڈنگ میں نظر آ رہا ہے جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا لیکن سٹوڈنٹس مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو سائنس نے بہت ٹائم لگا کر بہت ساری سٹڈی کرنے کے بعد یہ پروسیجر فائنڈ اوٹ کیا لیکن یہ چیزوں تو ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے پہلے ہی بتا دی تھی جیسا کہ یہ دیکھیں آپ فرس لائن کو دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں بارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا گیا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو چیز سائنس نے اتنا ٹائم لینے کے بعد اس کو فائنڈ اوٹ کیا ہے وہ تو قرآن پاک میں کافی دیر پہلے ہی بتا دیا گیا تھا لیکن پرابلم کیا وہی سیم کہ ہم قرآن پاک کو کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتا ہوتا کہ جو سائنس اتنی دیر بعد سائنس کی کتابوں میں ہمیں وہ چیزیں پڑھنے کو مل رہی وہ تو ہمارے قرآن پاک میں پہلے ہی پہلے سے ہی ہیں تو چلے اب ہم سورة العراف کی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے جو وہاں کو اپنے رحمت کے آگے خوش خبری لیئے ہوئے بھیجتے ہیں رحمت کس کو کہا گیا بارش کو اور پھر جب وہ ہمائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ یعنی کہ خوشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش کو برسا کر ترہ ترہ کے پھل نکال لیتا ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ جو پروسیجر ہے سارا یہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن باق میں بتا دیا ہوا ہے جیسے کہ تاریخ کو بھی پتا چل گیا تاریخ کیا کہتا ہے باجان اس آیت پر تو اللہ تعالی نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا ہے اسی طرح جب آپ بچے بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھی پتا چلے گا تاریخ کی طرح کہ اللہ تعالی نے قرآن باق میں ہمیں کتنی باتیں ہمیں بتائیں ہوئیں ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں قرآن پاک کو تو صرف عربی سے پڑھتے ہیں تو آئندہ سے آپ کیا کریں گے چاہے دن میں ایک رکوب پڑھتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگ پورے دن میں ایک آیت کو لازمی ترجمہ کے ساتھ پڑھا کریں گے اور پھر اسے سمجھا کریں گے کسی بڑے سے ٹھیک ہے چلے نیکسٹ بڑھتے ہیں جب یہ ساری بات ہوتی ہے تو تاریخ اباجان اسے بتاتے ہیں کہ یہ سارے کام یہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ کس نے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اور وہ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے سب اس کے محتاجیں وہ کسی کا محتاج نہیں وہ اکیلہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام ہے اور دین اسلام کے اولین تعلیم بھی یہی ہے جب تاریخ اباجان کو بات سمجھ میں نہیں آئے کہ ذات پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے تو اس نے فوراں قویسن کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ تاریخ اگر آپ کو بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھا کریں گے دیکھیں تاریخ نے پوچھا اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ نے اسے کیا مراد ہے اباجان نے بتایا ایمان کے معنی یقین کے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ آپ کے چپٹر کا نام بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چپٹر کے نام کا بھی کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین لکھا جائے یعنی پکہ یقین لکھا جائے مسلمان کلمہ شہادت جو ہم اول کلمہ پڑھتے ہیں پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ اس میں ہم کیا کہتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سیوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقید ہے اور اس عقیدے کو کیا کہا جاتا ہے عقیدہ توحید اب تاریخ نے پوچھا کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے تو اب آجان نے اسے بتایا توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین لکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے تو سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو کہ